ہلو فرنڈز بہن بہن سواگتہ آپ کا ہمارے چینل میں سپر فاسس سٹیڈی ان ایکسپیریمنٹ پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دبل اسفیریکل رولر بیئرنگ ویڈھ ٹیپر بور یعنی کی بیئرنگ کی بارے میں بات کریں گے اور اس کے بلوک کے بارے میں بات کریں گے اور سلیو کے بارے میں بات کریں گے جیسے کی اگر سافٹ ہمارا اتنے کا ہے یعنی اگر ہمارا شیف سافٹ جو ہے اس کا ڈایا پچاس ایم ہے یا ساٹھ ایم ہے تو اس میں کتنے کا بیئرنگ لگے گا کتنے کا سلیو لگے گا اور کتنے کا بلوک لگے گا سب کچھ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں تو بنے رہیے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا کیلکولیشن بتائیں گے تو دوست لوگ موسٹلی انڈسٹریز میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی بیئرنگ سے دبل اسفیریکل رولر بیئرنگ اب یہ ہے کہ اس میں جو بیئرنگ لگے گی وہ بائیس دو سو تیرہ کی لگیں گی یعنی کی لاشٹ کے جو ڈیجٹ ہے پانس سو تیرہ میں اگر ہم تین سو مائنس کر دیتے ہیں تو بیئرنگ کا نمبر آ جاتا ہے اور ویسے ہی سلیو جو ہے وہ تین سو تیرہ کا لگے گا سلیو جو ہے اس کو ایچ سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور بیئرنگ کا جو لاشٹ کا تری ڈیجٹ ہے جیسے بائیس دو سو تیرہ تو اس میں ہنڈرڈ پلس کر دیں گے لاشٹ کے تین ڈیجٹ جو ہیں دو سو تیرہ ہے اس دو سو تیرہ میں ہنڈرڈ ہم ایٹ کر دیں گے تو تین سو تیرہ ہو جائے گا اور ویسے ہی ہم اس بیئرنگ کے لاشٹ تین ڈیجٹ میں اگر ہم تین سو پلس کر دیں گے تو ہمارے بلوک کا نمبر آ جائے گا یعنی بائیس دو سو تیرہ میں تین سو ایٹ کریں گے تو پانس سو تیرہ ہو جائے گا تو ہمارا بلوک کا جو سائز ہے وہ ہو گیا 513 اب چلیے بیرنگ کے بارے میں ہم شافٹ کی کیلکولیشن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہمارا شافٹ جو ہے وہ 50 امیم کا ہے اگر ہمارا جو شافٹ اگر 50 امیم کا ہے تو اس میں لگنے والا بیرنگ جو ہے وہ ہوگا 22211 ای کے جی ہاں 22211 کا اس لیے ہوگا اور ہم اس کو یہاں سے کیلکولیٹ کرتے ہیں 22211 یعنی کی لاشٹ کا جو ڈیجٹ ہوتا ہے بیرنگ کا دو ڈیجٹ ہوتے ہیں لاشٹ کے اس دو ڈیجٹ کو 5 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارا شافٹ کا سائز آ جاتا ہے تو لاشٹ میں کیا ہے 11 ہے 11 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آ گیا 55 لیکن ہمارا شافٹ تو 50 کا ہے تو یہ 5 امیم کہاں جائے گا 5 امیم جو ہے وہ اس سلیو کا تھکنے سے جی ہاں جو سلیو ہوتا ہے اس کا ڈھائی ڈھائی امیم تھکنس ہوتا ہے تو دونوں سائیڈ ڈھائی امیم پلس ڈھائی امیم ایڈ ہو کر کے وہ 5 امیم ہو جاتا ہے سلیو کی تھکنس جو ہے ڈھائی امیم کی ہوتی ہے تو ایسے ہی آپ باقی سارے شافٹ کے بھی نکال سکتے ہیں جیسے 55 امیم کا آپ کا شافٹ ہے تو 55 امیم کے شافٹ میں آپ کا لگے گا 22212 کا بیرنگ لگے گا 12 میں 5 ملٹیپلائے کر دیجئے تو 125 60 ہو گیا اور 5 امیم کا آپ کا اس لیو ہے یعنی کی 55 تو آپ کا 55 کا شافٹ جو ہے وہاں پہ لگے گا اسی فارمولے سے اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو جیسے مان لیجیے آپ کا شافٹ جو ہے وہ 60 امیم کا ہے 60 امیم کا تو وہاں پر دو بیرنگ لگیں گے 22213 بھی آپ لگا سکتے ہیں وہاں پر اور 22214 بھی لگا سکتے ہیں تو یہ کیسے چلیے بتاتے ہیں 22213 یعنی کی 13 کو 5 سے ملٹیپلائے ہم اگر کرتے ہیں تو ہمارا ہو جاتا ہے 13,5,65 اور 5 امیم کا سلیو یعنی سلیو کا جو تھکنس ہے وہ مائنس ہوگا تو 60 امیم کے شافٹ پہ ہمارا بیرنگ 2223 لگ گیا لیکن 22213 کے بیرنگ سے اوپر یعنی کی 22214 کے بعد سلیو کی جو تھکنس ہے وہ 5 امیم ہو جاتی ہے 5 امیم in the sense 5 امیم ایک سائیڈ میں 5 امیم پلس 5 امیم 10 امیم ہو جاتی ہے جیسے کی 22213 تک کی جو بیرنگ ہے اس کے سلیو کی تھکنس 0,5 امیم پلس 0,5 امیم یعنی کی 5 امیم ہوتی ہے لیکن یہاں پر 22214 کے بیرنگ میں کے بعد سے اور اس کے باقی آگے کے بیرنگ میں سلیو کا جو تھکنس ہے وہ 5 امیم ہو جاتا ہے تو 5 پلس 5 یعنی کی total overall 10 امیم تو 22214 14 کے بیرنگ ہے تو 14 کو 5 سے multiply کریں گے 70 میں 10 45 تو ہو جاتا ہے 60 یعنی کی آپ کا شاٹ جو آیا ہے وہ آپ کا شافٹ کا ڈائیہ ہے تو دوستوں یہاں پر confusion ہوتی ہے سب سے زیادہ کی 60 کے سافٹ میں 22213 کا لگتا ہے کی 14 کا لگتا ہے تو دونوں ہی بیرنگز یہاں پر لگایا جا سکتے ہیں لیکن وہ load کے حساب سے اور design کے حساب سے آپ وہاں پر select کر سکتے ہیں اس کو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی helpful ہوگی تو please چینل کو subscribe کریے گا اور like बटन تو ضرور دبا دیجئے گا موسیقی